السلام علیکم everyone good morning have a nice day کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسے کہ آپ کو میرے پیچھے ویجیٹیبلز نظر آ رہی ہے تو آج ہے جی ویجیٹیبلز ڈے میں گئی تھی کچھ ویجیٹیبلز لینے ڈیلی جو ہے گرمی ہے مارکٹ نہیں جائے جاتا چلو ویجیٹیبلز ریج میں ہوگی تو کبھی بھی بندہ نکال کر ایزی لی بنا لیتا ہے بادل جو ہیں وہ آسمان پر چھائے ہوئے ہیں اور بہتی مزے کا موسم ہے لیکن میں نے ابھی بنانی ہے سبزیاں اور ناشتہ بھی میں نے نہیں کیا اور یہ میں نے پہنے ہیں نیو ٹوپس چلیں جی سبزی سنبھالتی ہوں پھر میں ملتی ہوں آپ سے جی ویجیٹیبلز یہ ہے جی پالک یہ بلکل فریش اور تازہ تازہ پالک تھی اس لئے میں نے تین کلو لے لی ہے اس کو بوائل کر کے فریزر میں رکھوں گی یہ ون کے جی توریاں دو کلو ہے جی کریلے کیونکہ مجھے کریلے بہت پسند ہیں یہ لیمن ہے یہ ہے جی وقت کی سب چیزیں ون کے جی ہیں اور یہ ہے جی چکندر یہ ہے جی قدو اور اسی طرح یہ سبزیاں ٹھیک ہو جی چلیں جی سبزی سنبھالتے ہیں زیادہ ٹائم جو ہے وہ پالک اور کریلوں میں ہی لگنا ہے باقی سبزی جو ہے وہ ایزی لی بن جائے گی تو سبزی سنبھالتے ہیں ساتھ میں کریلے اور توریاں بنانے کے لیے میں نے یہ ہیں فائیو کیجی پیاز یہ ہیں پہلے کے اور یہ بھی میں لکھ رہی ہوں ماشاءاللہ سے یہ بھی بلکل فریش پیاز پالک جو کہ تھوڑی نازک مزاج ہوتی ہے اور اس کے پتے بھی جلدی مرجھا جاتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے پالک کو اچھی طرح سے صاف کر کے اس طرح سے کٹ کر لیا اور اس کے جو ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کو میں نے الیدہ رکھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پتوں کی نسبت پالک کی ٹہنیاں ہوتی ہیں پالک ہو ساغ ہو جوہ یہ ٹہنیاں ہوتی میں ٹائم میں لیتی ہیں پہلے میں نے پالک کو اچھی طرح سے دھوڑے دھونے کے بعد اس طرح سے�로 رکھ sockتا ہے جب یہ بوائل ہو گئی تو میں نے جو ہے وہ پتوں کو بھی ساتھ ہی بوائل کر لیا تھا اور اب بناتے ہیں جی باقی سبزی تو یہ ہیں جی کریلے پالک کے بعد زیادہ ٹائم جو ہے وہ کریلوں میں ہی لگتا ہے تو ابھی ہم بنائیں گے کریلے کریلوں کو اس طرح سے میں نے گول سلائس کی شکل میں کٹ کیا اگر آپ چاہیں تو چوڑے یا جس طرح سے آپ کٹنا چاہیں اس طرح سے کٹ کر لیں میں ان کو جو ہے اس طرح سے کریلوں کو بریگ بریگ کٹنے کے بعد اس طرح سے میں نے نمک لگا کر رکھتی ہے اگر آپ چاہیں تو دھوپ میں رکھ دیں یا کچن میں بھی نارمل روم ٹپریچر میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر دھوپ نہ ہو تو اور ابھی جو ہے یہ دیکھیں پالک آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے پتے بھی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیئے ہیں میڈیا مانچ پر ہم پالک کو پکائیں گے زیادہ جو ہے اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے ایک یا زیادہ سے زیادہ آدھا یا ایک گلاس ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر پالک کا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے یہ ساری ویجی ٹیبلز جو ہے وہ میں نے ایک ہی دن میں نہیں پکانی تھی بس یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ویجی ٹیبلز ہیں جنہیں ہم بوائل کر کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں تاکہ کبھی بھی کوئی گھر پر نہ ہو تو ہم ایزی لی پکا لیں اب باری ہے جی توریوں کی یہ ساری ویجی ٹیبلز کو میں بوائل کر کے فریزر میں رکھ رہی تھی لیکن جو توریاں ہیں ان کو میں بھی سالن کے طور پر بنانے لگی تھی تو ترہ ترہ کی سبزیوں میں اللہ تعالی نے جس طرح سے ڈیفرنٹ زائکے دیئے ہیں اس طرح سے ڈیفرنٹ سبزیوں کی ڈیفرنٹ فائدے بھی ہیں صحت کے حوالے سے تو ہر طرح کی سبزی جو ہے وہ ہمیں لازمی کھانی چاہیے ابھی جو ہے میں اس طرح سے توریوں کو باری باری کٹ کر رہی تھی ساتھ ہی میں نے پیاز بھی کاٹ لیے تھے کچھ لوگ زیادہ پیاز ایڈ کرنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کم جیسے آپ کو صحیح لگے اس طرح سے آپ بنا لیں ابھی جو ہے میں کچن میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی کام بھی کر رہی ہوں تو کبھی کبھی میں جلدی کھانا بنانے کے لیے ایسے جو ہے وہ دریکٹ سبزی بھی ایڈ کر دیتی ہوں اگر آپ چاہیں تو پہلے جیسے ہم مسالہ فرائے کرتے ہیں پہلے پیاز فرائے کرتے ہیں پھر اس کے بعد ٹماتر ہری مرچے ہیں مسالہ ایڈ کر کے بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسالے والی سبزی اگر آپ اس طرح چاہیں تو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں جو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پیازوں کو جو ہے وہ زیادہ براؤن نہیں کیا بس ہلکا سا میں نے فرائے کیا ہے پیازوں کو اور پیازوں کا کلر چینج ہونے سے پہلے ہی میں نے ٹماتر پر ادرگ لیسن ایڈ کر دیا ساتھ ہی میں نے ویجیٹیبلز ایڈ کر دی اب میں سپائسز ایڈ کر دوں گی جلدی کھانا بنانے کا یعنی کہ ہم نے جلدی کھانا بنانا ہو تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طرح سے بھی ہماری سبزی پک جاتی ہے اور اس میں ٹیسٹ آ ہی جاتا ہے لیکن اگر آپ بھون کے پکانا چاہیں یعنی کہ پہلے مسالے کو بھونیں اچھی طرح سے پھر اس میں سبزی ایڈ کریں تو اس طرح سے بھی آپ پکا سکتے ہیں لیکن جلدی کھانا بنانے کیلئے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے تمام سپائسز اور پیاز ٹماتر وغیرہ ایڈ کر کے سبزی کو ہم میڈیم آنچ پر پکنے کے لئے دھک کر میڈیم آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور ایک دو منٹ کے بعد آپ نے چمچ ہلانا ہے تاکہ ہماری ویجیٹیبل جو ہے وہ نیچے نہ لگے کوئی بھی سبزی گوبی کی چکن بھنڈیاں کوئی بھی سبزی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے اب ہماری سبزی جو ہے وہ گل رہی ہے اور ہم اس کو اس طرح سے میڈیم آنچ پر یہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہ جو ہے ٹماتر کا پانی ہے دھک کر ہم نے پورا بند نہیں کرنا اس طرح سے تھوڑا ٹیڑا تاکہ بھاپ جو ہے وہ باہر آتی رہا یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبزی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے سا سا چمل بھی ہلاتے رہیں گے تاکہ ہماری سبزی جو ہے کوئی بھی سبزی ہو کوئی بھی ہم کھانا بنا رہے ہیں ہوں کڑی دلیا وغیرہ کسی طرح کبھی ہم کوکنگ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح سے میڈیا مانچ پر آپ نے جو ہے وہ جب بھی سبزی کو پکنے کے لئے رکھنا ہے تو ایک سے دو منٹ کے بعد جو ہے آپ نے چمچ لازمی ہلانا ہے تاکہ ہماری سبزی جو ہے وہ ناجلیں اور ہماری توریاں بھی جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں یا آپ اس کو بھوننا چاہیں اور پکانا چاہیں تو اور پکا لیں اب ہم پکائیں اب ہمارا کھانا جو ہے وہ آلموس سٹریڈی ہو چکا ہے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دوسرے کام بھی کر لیں گے کریلے جن کو ہم نے نمک لگا کر رکھا تھا دو سے ایک سے دو گھنٹے ان کو ہو چکے تھے تو اب ان کو ہم اچھی طرح سے دھو لیں گے تاکہ کریلوں میں زیادہ دن نمک لگا رہے تو کریلے جو ہے وہ کڑوے ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے مسل کر دھویں گے اور ساتھ ہم ان کو فرائے کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے کریلوں کی تفصیل سے ویڈیو جو ہے ریسپ جو ہے وہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی جو ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی تھی اور یہ دیکھیں اس طرح سے کریلوں کو میں نے ابھی جو ہے وہ نہیں پکانا تھا بچہ اس طرح سے ان کو آئل میں آئل اور پیاز کے ساتھ فرائے کر کے جو ہے فریزر میں رکھ لوں گی اور یہاں پر ہمارا سالن بھی جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ ہی میں بنا لوں گی روٹی یہ دیکھیں اس طرح سے گرمی کے موسم میں یا کوئی بھی دوپہر میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تندور کی روٹی کھ ہی منگوا لیتی ہوں لیکن ابھی جو ہے میں گھر پر ہی بنانے لگی تھی روٹی اور یہ دیکھیں اس طرح سے نون سٹک طوے پر بنا لیں ہیں سادے طوے پر بنا لیں اور سب ٹو جو اور گھر میں کچھ لوگوں کو جو ہے سبح دوپہر شام جو ہے وہ گھیوالی روٹی چاہیے ہوتی ہے پراتھا چاہیے ہوتا ہے تو ابھی جو ہے میں ایک دو پراتھے بھی بنا رہی تھی ساتھ ساتھ اور اپنے لیے جو ہے وہ میں سادھی روٹی بنا رہی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے اور کوشش کیا کریں کہ گرم روٹی جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے پلاسٹک کی پلیٹ یا پلاسٹک کی چھابی جو ہوتی ہے پلاسٹک کا پلیٹر نا یوز کیا کریں اس طرح سے خجور کی بنی ہوئی چھابی یا پلیٹر یوز کیا کریں اور یہاں پر ہماری روٹیاں بھی آلموسٹ ڈن ہو چکی ہیں تو یہ ہے جی ہمارا دوپہر کا کھانا آج کل جو ہے وہ مجھے شو اس طرح سے پلاسٹک کے برطن میں سالن ڈالنے کا بھی دل نہیں کرتا تو میں یہ مٹی کے برطن لے آئی ہوں مٹی کے برطنوں میں کھانا کھانا ویسے سنت بھی ہے تو میں یہ لے آئی تھی چھوٹی سی پلیٹ بزار میں مجھے یہ پلیٹ نظر آئی تھی تو مجھے یہ بہت ہی اچھی لگی تھی کیوٹ سی چھوٹی سی پلیٹ تو میں اپنے لیے لے آئی تھی یہ پلیٹ اور یہ پراتھے جیسے آپ کھانا چاہیں کھانے کو کھا سکتے ہیں کھانا اس طرح سے بھی ٹیسٹی بنتا ہے اور اگر آپ بھون کے مسالے والا سالن بنانا چاہیں تو اس طرح سے بھی اچھا بن جاتا ہے کھانے کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو سیلڈ بھی کٹ لیں میں جو ہے بھول گئی تھی یہاں ویڈیو دیکھ کے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کھانا جو ہے وہ تھوڑا پھیکا پھیکا لگ رہا ہے سیلڈ سے تھوڑا کلر آ جاتا ہے کھانے میں اور یہاں پر جو میں نے پالک بوائل کی تھی اس کو جو ہے میں گرینٹ کر لوں گی پالک کو میں نے زیادہ بوائل نہیں کیا تھا بس تھوڑا سا اس کو نرم کر لیا تھا گلا لیا تھا تاکہ اس کو گرینٹ کرنے میں آسانی ہو اور اس طرح سے یہ دیکھیں کریلوں کو میں نے جو ہے وہ فرائے کر لیا تھا یعنی کہ کچھے کریلے فریزر میں نہیں رکھے میں نے ان کو اچھی طرح سے دھو کر جو ہے فرائے کر لیا اور شام میں سارے گھر کے کام کرنے کے بعد اس طرح سے ہلکا بھلکا میں نے فروٹ کھا لیے تھے اچھا جی تو یہ تھی میرے آج کے دن بھر کے دن بھر کے کام کاج کی روٹین اور آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا زندگی رہی تو پھن ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اچھا اور گرمیوں کے دن ہے اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے تو آپ نے دن میں کھانا ضرور کھانا ہے ایک ٹائم ایک ٹائم آپ نے روٹی یا کوئی ایسی ہیوی چیز مطلب کہ ٹھوس چیز ضرور آپ نے کھانی ہے تاکہ آپ کا سٹمک جو ہے وہ فل رہے میں نے جو ہے وہ ڈائٹنگ کے چکروں میں کھانا نہیں کھایا تھا تو میرا پی پی کافی لو ہو گیا تھا میری طبیعت خراب ہو گئی کی اسی لئے جو ہے میں نے کافی دن سے ویڈیو نہیں بنائی اور آپ نے جو ہے وہ کھانا ضرور کھانا ہے گرمیوں کے دن ہے دن بڑے ہیں اور کسی کا اپنا ہوتا ہے میرا جو ہے وہ بی پی کافی لو رہتا ہے اسی لئے جو ہے وہ میں کسی کا ڈائٹ روٹین کسی کی ڈائٹ روٹین خورنا نہیں کر سکتی اس بارے میں بھی میں نیکس ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اس بارے میں ہم بات کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے تک تک لے گا پیس